سواغت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی اسپین چینل پر جس پر آج میں ری کیپ کرنے والی ہوں انویلکم مووی کو تو چلیے باپ کا ٹائم ملکل بھی ناویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائل اور وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی فلم کی شروعات ہمیں ایک کپل سے دکھائے جاتی ہے جن کا نام مایا اور جیمی ہے جو دونوں ہی کافی ہی خوش ہے کیونکہ انہیں ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ وہ لوگ پریجننٹ ہے جس کارن جیمی باہر کچھ سامان لینے کے لیے پہنچتا ہے لیکن جاتے وقت اسے کچھ لوگ پریشان کر رہے ہوتے ہیں جنہیں اگنور کر اور پھر سے گھر تو لوڑتا ہے لیکن وہ شخص پیچھے پیچھے اس کے گھر تک پہنچتے ہیں جہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے گھر میں گھس چکے ہیں اور جیمی کو کافی پیتے ہیں جن سے بچنے کے لیے مایاں واشروم میں تو چھپ جاتی ہے لیکن وہ دونوں اسے واشروم سے نکال پیچھے لگتے ہیں یہ سینریو کو جیمی صرف دیکھتا کھڑا ہوتا ہے اور اسے بچا بھی نہیں پاتا لیکن تھوڑا بہت پیٹنے کے بعد وہ دونوں شخص وہاں سے لوٹ جاتے ہیں اور پھر دوسری طرف یہ سین ایک جنگل کی طرف بڑھتا ہے جہاں ہم ایک لیڈی کو دیکھ پاتے ہیں جس کی اس کے گھر کے باہر ہی موت ہو چکی ہے جو لیڈی اور کوئی نہیں بلکہ جیمی کی آنٹی ہے جس کارن جیمی اور مایا اور شہر میں آ کر شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں ان لوگوں کی ملاقات جیمی کی آنٹ کی فرنڈ سے ہوتی ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ ان کی آنٹی کافی اچھی تھی جس کے بعد وہ انہیں چھوٹے سے دور کے پاس لے جاتی ہے جہاں جا کر وہ لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ ان کی آنٹ یہاں ڈیلی ایک ماس کا ٹکڑا رکھا کرتی تھی جو چیز مایا اور جیمی کو سمجھ نہیں آتے جس کارن ان کی آنٹ کی فرنڈ نے یہ سمجھاتی ہے کہ وہ کھانا چھوٹے لوگوں کے لیے یعنی کہ بونے لوگوں کے لیے رکھا کرتی ہے جنہیں ہم گوبلنز پہ کہتے ہیں جو چیز انہیں تب ریالائز ہوئی جب انہوں نے اپنی ہزبن کو خوایا کیونکہ انہوں نے کچھ دنوں تک انہیں کھانا سروڈ نہیں کیا جس سے وہ گوبلنز اسے تصورہ ٹھہرا رہے تھے ساتھ ہی ان کا بچہ بھی نہیں رہا جس سے وہ کافی سیڈ رہا کرتی تھی اور تب سے اس نے ان گوبلنز کو کھانا دینے کا ڈیسائیڈ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گوبلنز انہیں ہر چیزوں کے لیے بلیم کرتے آئے جو بات سن مایا اور جیمی کافی ہی کنفیوز ہے ساتھ ہی وہ لیڈی ان لوگوں کو یہ کہتی ہے کہ انہیں یہ تریڈیشن کو فالو کرنا ہوگا جس کارن مایا انہیں یہ پرومس کرتی ہے کہ وہ یہ تریڈیشن کنٹینیو رکھے گی اور ان گوبلنز اور ریڈ کیپ کو کھانا وہ ٹائم پر دیا کرے گی جس سے وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور دوسرے دن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ لوگ ایک بار میں پہنچتے ہیں جہاں وہی لیڈی پھر سے مایا کو ان ریڈ کیپ کے کھانے کے بارے میں پوچھتی ہے جسے سن مایا یہی کہتی ہے کہ وہ بھول گئی تھی جس کارن وہ کافی چڑھ جاتی ہے اور انہیں یہی کہتی ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو چیز مایا کو سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ یہی کہتی ہے کہ وہ گھر جا کر ان کے لئے کھانا ضرور رکھتے گی اور اسے کے ساتھ ساتھ جب لوگ بار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی ملکات ایک شخص سے ہوتی ہے جو لوگ کو ویلین فیملی کی بارے میں آگا کر رہا ہوتا ہے جنہیں حالی میں جیمی نے اپنے گھر کا کام ساپا رہے ہیں پر بار کی اونر یعنی کہ وہی آنٹ کی فرینڈ اس شخص کو بار سے باہر نکال دیتی ہے یہی کہتی ہے کہ وہ کافی نشیمی ہے اور جب وہ شخص گھر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اپنے ڈاگ کے ساتھ تو اس کا ڈاگ اس کی ہاتھ سے چھوٹ جنگل کی طرف چلا جاتا ہے جس کارن وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جنگل تو آ پہنچتا ہے اور ہم وہاں پر انہی چھوٹے ریڈ کیپ کو دیکھ پاتے ہیں جو اس پر ہم نہ کر اس کی جان لے لیتے ہیں اور پھر رات کے وقت ہم دیکھ پاتے ہیں کہ مایا اسی چھوٹے سے ڈور کے پاس اس آفرین کو رکھ دیتی ہے یعنی کہ اس ماس کے تکڑے کو پر جیسے ہی تھوڑا آگے بر وہ آفرین کو پھر چیک کرتی ہے تو نوٹس کر پاتی ہے کہ وہاں سے وہ لیور گائب ہو چکا ہے اور پھر دوسری صبح جیسے ہی مایا اور جیمی کی آگ کھلتی ہے تو وہ لوگ نوٹس کر پاتے ہیں کہ ان کے گھر کوئی گھس چکا ہے جیسے چیک کرنے کے لیے وہ لوگ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ جو اپنا کام کرنے کے لیے یہاں پہنچی ہوئی ہے لیکن مایا کو وہ پوری فیملی کافی ہی عجیب لگ رہی ہے ساتھی ویلر فیملی سے ان لوگوں کی تھوڑی بحث ہو جاتی ہے جسے ہی مایا کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتی ہے جس کے بعد وہ دونوں آن کی گریف کے پاس پہنچتے ہیں جہاں نوٹس کر پاتے ہیں کہ آنٹ اور انکل کی گریف کے ساتھ ان کی بیٹی کی گریف نہیں جس کے جواب میں فادر انہیں بتاتے ہیں کہ آنٹ کی بیٹی کی ڈیڈ باڈی ملی نہیں آج تک جس کارن سے اس کی گریف نہیں جس سے وہ دونوں کافی شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ نیام یعنی کہ آنٹ کی اسی فرینڈ نے ان لوگوں کے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا اور گھر لوٹتے ہیں ان لوگوں کی ملاقات نیام سے ہوتی ہیں جو اسی ڈاگ والے شخص کو ڈھون رہی ہے جو لگ بھگ دو دنوں سے لا پتا ہے لیکن مایا اسے آنٹ میف کی بیٹی کی بارے میں پوچھتی ہے جس کے جواب میں وہ اسے یہی بتاتی ہے کہ میف کے حضبن کو کچھ بیماری ہو گئی تھی جس کارن اس نے ریڈ کیپ کو نہیں ٹھیک کرنے کے لئے کہا جس کے بدلے ان لوگوں نے اسے اس کی بیٹی مانگی تھی اور پھر دوسرے جن ہم پھر سے ویلن فیملی کو دیکھ پاتے ہیں جو پھر سے اپنی کام کے لئے لوٹ چکے ہیں جس دوران ویلن کے بڑی بیٹے سے گھر کی ایک کاش توٹ جاتی ہے جس سے فادر ویلن اس پر گصہ ہو کر اسے کافی مارنے لگتی ہے جنہ مایا روکنے کی کوشش کرتی ہے جس کے کچھ سمیے بعد اسے جنگلوں سے اسی ڈاک کی آواز آتی ہے جس کارن اسے لگتا ہے کہ شاید وہ شخص لوٹ چکا ہے جسے چیک کرنے کے لئے وہ سیدھا اسی جنگل میں انٹر کر جاتی ہے وہاں اس کے ملاقات اس کے ڈاک سے تو ہوتی ہے جو اسے سیدھا ایک گفہ جیسی جگہ پر لی جاتا ہے لیکن اس کے اندر جھاکنے پر مایا دیکھ پاتی ہے کہ اس کے اندر کافی سارے خون اور سکلز پڑی ہے جسے وہ کافی گھبرا کر واپس گھر کی طرف لوٹ ہی رہی ہوتی ہے تو اسی دوران اس کی ملاقات اسی جنگل میں ویلن فیمل کے بڑے بیٹے سے ہوتی ہے جو وہاں پر اداس بیٹھا ہوا ہے اور اسے شان کرنے کے لئے مایا اس کے پاس پہنچتی ہے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ شخص مایا کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جسے مایا روکنے کی کوشش تو کرتی ہے لیکن وہ شخص اس کی بات نہیں سنتا اور اتنے ہی دیر میں ہم انہیں ریڈ کیپس کو اس کے پاس پہنچتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جو نہ صرف مایا کو ویلن سے بچاتے ہیں بلکہ اسے اپنے ساتھ لے بھی جاتے ہیں جسے گھبرا کر مایا گھر لوٹ جیمی کو ان ساری باتوں کے بارے میں بتاتی ہے اور سیدھا اسے جنگل پھلیں جاتی ہے لیکن جیمی کو اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں ساتھی وہ اس پر بھڑک سیدھا بار کے لئے نکلتا ہے جہاں اس کی ملاقات ویلر فیملی کے دو میمبر سے ہوتی ہے جو اس سے اس کے بھائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں لیکن اس کے جواب میں جیمی ان لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ اسی کچھ بھی نہیں پتا اور وہ لوگ اسے تھوڑی بہت بتتمیزی کر واپس وہاں سے لوٹ جاتے ہیں اور وہی دوسری طرف ہم مایا کو دیکھ پاتے ہیں جیسے ایسا محسوس ہوا ہے کہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے اور تھوڑی دیر میں ہم ایک ریڈ کیپ کو اس کی طرف شاپن بیگ لیتا ہوا بڑھتا دیکھ سکتے ہیں جیسے دیکھ وہ کافی ہی ڈر چکی ہے اور جیسے ہی وہ نوٹس کر پاتی ہے کہ وہ ریڈ کیپ لوٹ رہا ہے تو وہ اس کا فوٹو نکال اس بیگ کو چیک کرتی ہے جس کے اندر اور کچھ نہیں بلکہ ویلر فیملی کی بڑی بیٹی کا سر ہے جیسے دیکھ وہ کافی گھبرا چکی ہے اور اس کے ہزبن کے آتے ہی وہ اسے اس بارے میں بتاتی ہے لیکن وہ لوگ کچھ کرے اس سے پہلے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے پر انفورچنیٹلی ویلر فیملی کے ہاتھ وہ پلاسٹیگ بیگ لگ جاتا ہے اور اس کاران وہ لوگ جیمی کو کافی ہی پیٹتے ہیں ساتھ ہی بات کریں مایا کی تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ سیدھا جنگل کی طرف پہنچی ہے ریڈ کیپ کی ہیلپ لینے کے لیے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ لوگ آلرہی اس کے گھر پر پہنچ ویلر فیملی کا سامنا کر چکے ہیں جیسے وہ ویلر فیملی کافی ہی شوق ہے پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ دھیری دھیری ان لوگوں نے ویلر فیملی کے دونوں میمبر کو ختم کر دیا ہے جیسے فادر ویلر کافی چھوڑ چکا ہے اور وہ پہلے تو جیمی کو شوٹ کرتا ہے اور پھر اپنا بدلہ لینے کے لیے مایا کی بچے کو مارنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں کیونکہ وہ بوڑی شخص کا ڈاگ اس پر حملہ کر دیتا ہے جس کارن اس کے ہاتھوں سے گن چھوڑ چاہتی ہے اور مایا اس اپورچنٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس گن کو لے کر سیدھا فادر ویلر پر حملہ کر دیتی ہے جس سے اس کی جھان چلی جاتی ہے اور تب تب مایا کے لیبر پین شروع ہو جاتا ہے جس کارن وہ اپنی ہزبین کی مدد سے چھوٹے بچے کو جن دیتی ہے اور جب وہ لوگ کچھ کاموں میں لگتے ہیں تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ریڈ کیپ اس کے بچے کو اپنی ساتھ لے جاتے ہیں جسے دیکھ مایا ان کا پیچھا کرتے ہوئے اسی جنگل کی کیو میں پہنچتی ہے جہاں وہ اپنی بچے کو نوٹس کر پاتی ہے اور ساتھ ہی ایک بوڑھی لیڈی کو جس کی حالت کافی خراب ہے جسے دیکھ کر مایا کو یہ کلیرلی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بوڑھی لیڈی اور کوئی نہیں بلکہ ان کی آنٹ میف کی بیٹی ہے جسے وہ اپنی بچے کی مانگ کرتی ہے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ اسے یہی بتاتی ہے کہ وہ لوگ اسے نہیں دیکھے جبکہ مایا اسے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کی مام نے اسے خود سوپا تھا اور ریڈ کیپ نے اس کی بچے کو بغیر اجازت کے یہاں لائیا ہے لیکن پھر بھی وہ لیڈی اسے منع کر دیتی ہے جسے چھر مایا اس پر اٹاک کر اسے ختم کر دیتی ہے اور ساتھ ہی کچھ اور اس کی طرف بڑھ رہے کچھ ریڈ کیپ کو بھی جس کارن وہاں موجودہ ریڈ کیپ اسے پریس کرنے لگتے ہیں جس کے بعد مایا اپنے بچے کو لے کر جیمی کے پاس پہنچتی ہے اور جیمی نوٹس کر پاتا ہے کہ سبھی ریڈ کیپ مایا کو پریس کر رہے ہیں ساتھ ہی ان لوگوں نے اسے مدر ریڈ کیپ کہا ہے جس کے بعد سبھی لوگ سلیبریٹ کرتے ہیں اور اس میں جیمی بھی شامل ہو جاتا ہے اور یہاں پر انویلکم مووی کا یہ پورا ری کیپ ختم ہوتا ہے اس بارے میں اب آپ سبھی کی کیا رہا ہے بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کا لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کہ باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز اور سیریز کی ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ مووی سٹوک مووی اسپلین چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے پھر کسی موویز کو انجوائی کیجئے